موسیقی 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 امریکی راشنپتی چناؤں سے پہلے کملہ ہیریس اور ڈونالڈ ٹرمپ کی پہلی بحث دونوں نے ایک دوسرے پر بولا جمکر حملہ شروعاتی سروے میں ہیریس نے بنائی برہت ٹرمپ نے کہا بحث میں ہوئی دھاندلی موسیقی 911 آتنکی حملے کے 23 سال راشنپتی جو بائیڈن اپر راشنپتی کملہ ہیریس اور پورو راشنپتی سہی تمام ہستیوں نے مارے گئے لوگوں کو دیش ردھان جلی 2001 میں آتنکی حملے میں دہل اٹھا تھا امریکہ میکسیکو کا ویوادت نیایک سدھار بل سینٹ سے پارت ستار اردل مورینا نے ویپکشی سانسدوں کی مدد سے حاصل کیا دو تیہائی بہومت خانون بنانے پر جنتا دوارا چونے جائیں گے جج آلوچکو نے خانون کی شاصد اور اردبابستہ کے لیے بتایا بڑا خطرہ اور سرکیوں کے بعد سب سے پہلے بات امریکانہ کی امریکہ میں راشپتی چناف سے پہلے پرسیڈنشل ڈیبیٹ کا کافی کریز ہوتا ہے یعنی کہ اس کو لے کر کے بہت سکتا ہوتی ہے آم جنتا سمیت تمام راجنطک وشلیشن بھی اس ڈیبیٹ کا بے سبری سے انتظار کرتے ہیں مانا جاتا ہے کہ پرسیڈنشل ڈیبیٹ راشپتی چناف کے نتیجوں کی ایک جھلک ہے کیونکہ اسی کے آدھار پر ہی زیادہ تر لوگ کسی امیدوار کے پرتی اپنا سمرتھن تائے کرتے ہیں کملا ہیریس اور جورنل ٹرم کے بیچ 90 منٹ کی بحث میں دونوں ہی امیدواروں نے ایک دوسرے پر جم کر حملہ بولا برسو پرانی پرمپرہ کے تحت اپنی برات مکتاؤں اور نیتیوں پر اپنا پکش رکھنے کے لیے امریکی راشپتی چناف کے دو پرمک امیدوار ڈونال ٹرمپ اور کملا ہیریس ٹی وی ڈیبیٹ میں آمنے سامنے آئے جہاں 90 منٹ کی بحث میں دونوں نے ایک دوسرے پر جم کر حملہ بولا بحث سے پہلے یہ سوال تھا کہ ہیریس اور ٹرمپ جو پہلے کبھی نہیں ملے تھے ایک دوسرے سے کیسے ملیں گے اس کا جواب کملا ہیریس نے تے کر رکھا تھا ڈیبیٹ شروع ہونے سے پہلے کملا ٹرمپ کے پوڈیم تک پہنچی اور ان سے ہاتھ ملائیا اس دوران دونوں امیدواروں کے بیچ روس یکرین یدھ، اسرائیل ہماس جنگ، سیما سے جڑی سمسیا، اپرواسن، ارٹھ ویوستہ، کیپیٹل ہل دنگے اور ابورشن جیسے مددوں پر جم کر بحث ہوئی دونوں کی بحث میں چین، روس، اسرائیل اور ایران کا ذکر کئی بار ہوا کملا ہیریس نے ٹرمپ پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ مہامندی کے بعد بیروشگاری کے سب سے برے دور میں چھوڑ کر گئے تھے کملا ہیریس نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ مدھیم ورگ کی بھلائی کے لیے بات کی ہے اس کا جواب میں ٹرمپ نے کہا کہ کچھ ہی سالوں میں مہنگائی کافی بڑھ گئی ہے میرے دور میں مدھیم ورگ سمرد تھا ان کے پاس ارث ویوستہ میں سدھار کی کوئی یوجنان نہیں ہے مائی کملا ہیریس نے ایمیگریشن کے سمسیا کے لیے ٹرمپ کو ذمہ دار بتایا ان کی پارٹی نے اس سے جڑے ویدھیک کو روکنے کی کوشش کی ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں روز ہزاروں اپرادھی آ رہے ہیں گربپاد کے مدے پر ٹرمپ نے کہا کہ دیموکریٹک پارٹی پریگنینسی کے نوے مہینے میں ابورشن کا حق دینا چاہتی ہے اس لیے میں نے ابورشن پر پکش بدلہ کملا ہیریس نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ یہ جھوٹ ہے ان کی وجہ سے امریکہ کے بیس راجیوں میں گربپاد پر پرتیبند ہے ریپ پیڑزائیں پریشان ہیں میں اپنے کارکال میں گربپاد سے جڑے ویدھیک پر ضرور ہستاکشر کروں گی ٹرمپ نے کہا کہ گربپاد پر انہوں نے دیش کو باون سالوں سے باٹ کر رکھا ہے سبھی راجیے ابورشن پر خود فیصلہ لے رہے ہیں کملا ہیریس نے کہا کہ اسرائیل کو اپنی رکشہ کا پورا حق ہے لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ یہاں جنگ بہت لمبی کھچ گئی ہے اسے ختم ہونا چاہیے ٹرمپ نے کہا کہ اگر وہ امریکہ کے راشترپتی ہوتے تو یہ جنگ کبھی نہیں ہوتی کملا اسرائیلیوں سے نفرت کرتی ہیں روس یکرین یدھ پر ٹرمپ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یدھ ختم ہو بائیڈن اور کملا یکرین کو کروڑ دولر دے چکے ہیں میرے جیلنسکی اور پوتین سے اچھے رشتے ہیں وہ بائیڈن کا سممان نہیں کرتے بائیڈن کو نہیں پتا جنگ کیسے روکنی ہے پوتین سے کیسے بات کرنی ہے اس پر کملا ہیریس نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں یدھ رکوا دیں گے لیکن اصل میں آپ یکرین کو اکیلا چھوڑ دیں گے بحث کے بعد امریکہ میں دونوں نے تاؤں کے پردرشن پر الگ الگ پرتیقریائیں آئیں کئی لوگوں نے ہیریس کے پردرشن کی سرانہ کی تو وہیں پرواسی سمودائیوں کے خلاف ٹرمپ کی ٹپنیوں کی آلوچ نہ کی ہاتھ ملانے سے لے کر اپنی دلیل اور تر تک وہ پوری بحث کے دوران بڑت بنائے رکھی جبکہ ٹرمپ بچاؤ کی مدرہ میں دیکھے ٹرمپ کے سمرتھکوں نے ان کے ترکوں اور نیتیوں کی جم کر تاریف کی مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ نے یہ ریکھانکت کننے میں بہت اچھا کام کیا ہے اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان کا ریکارڈ کیا ہے پھر یہ ایک بہت ہی آسامانی راشپتی ابھیان ہے خود ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے بحث میں بہت اچھا پردرشن کیا انہوں نے سوشل میڈیا سائٹ ٹرث سوشل پر لکھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج رات بڑی جیت ملی ہے آج سے ٹھیک تیس سال پہلے امیریکہ آتم کی حملے سے دہل اٹھا تھا یعنی کی گیارہ ستمبر دوہزار ایک کی صبح آٹھ بچ کر چھیالیس منٹ پر نیو یورک شہر میں سیتھ ورلڈ ریڈ سینٹر سے ایک یاتری ویمان جا ٹکرایا تھا آتمکیوں نے ویمان کا پہرن کر بیلڈنگ سے ٹکرا دیا جس سے پوری مارت بھر بھرا کر گر گئی اور بچے حصہ میں آگ لگ گئی دراصل گیارہ ستمبر دوہزار ایک کو انیس آتمکوادیوں نے چار ویمانوں کو ہائی جیک کر لیا تھا پہلے دو ویمان کو نیو یورک سٹی کے ورلڈ ریڈ سینٹر کے ٹوین ٹاورز سے ٹکرایا گیا اس کے بعد تیسرے ویمان سے امیریکی رکشہ ویبھاگ کے مکھیالے پینٹاگن پر حملہ کیا گیا تھا وہیں چوٹھے ویمان کے یاتری آتمکوادیوں سے بھڑ گئے جس کے چلتے وہ ویمان پینسلوینیا میں دھرگٹنا گرست ہو گیا چاروں حملوں میں تین ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے اور چھے ہزار سے زیادہ گھائل ہوئے تھے اکیلے ورلڈ ٹویڈ سینٹر میں دو ہزار تین سو چھے سو تین لوگوں کی جان گئی تھی اور نو گیارہ آتمکی حملے کے تیس سال پورے ہونے کے موقع پر امریکی راشپتی جو بائیڈن اپ راشپتی کملا ہیریس اور پورو راشپتی ڈونالڈ ٹرنس صحیح تمام ہستیوں نے مارے گئے لوگوں کو شردھانجلی دی میکسی کو کی سینٹ نے دیش کی نیائے پالیکہ میں امول چول پریورتن کے لیے ایک پرستاو کو منظوری دے دی اس منظوری کے ساتھ پیواداس پت سمویدھانک سنشودھن کا مارگ پرشست ہو گیا ہے نئے پراؤدھان کے تحت سبھی نیائے دھیشوں کو چناو کا سامنا کرنا ہوگا آلوچکو کا کہنا ہے کہ اس سے نیائے پالیکہ کا راجنیتی کرن ہوگا اور میکسی کو کا لوگتنطر خطرے میں پڑ جائے گا میکسی کو کی سینٹ نے بودھوار کو ایک ویوادس پت نیائے سدھار کو منظوری دی دی ہے جس کے تحت اب مجسٹریٹ سے لے کر سپریم کورٹ کے نیائے دھیشوں کو لوگپریے ووٹ کے ذریعے چنا جائے گا اسی کے ساتھ ہی ایسا کرنے والا میکسی کو دنیا کا پہلا دیش بن گیا ہے سنسط کے اچھ سدن سینٹ میں نیائے سدھار کے پرستاو کے پکش میں 86 اور ویروت میں 41 ووٹ پڑے دو تیہائی بہومت کے ساتھ سنویدھان میں سنشودھن پر مہل لگ گئی یہ بل پہلے ہی نشلے سدن سے پارت ہو چکا ہے نیائے سدھار پرستاو کے پکش میں 86 ووٹوں کے ساتھ کوئل 127 ووٹ پڑے ویپکش میں 40 ووٹ پڑے کوئی پرہیچ نہیں ہوا اس لئے ہمارے پاس سدھار کو منظوری دینے کیلئے یوگی ادھکار ہے وہی نیائیک سدھار پرستاو کے سمرتھکوں کے مطابق اس سے نیائے ادھیشوں کی ناغریکوں کے پرتی ادھک جواب دے ہی تیہ ہوگی حالانکہ آلوچکوں نے اس سے دیش کی جاج اور سنتولن پرنالی کو کمزور کرنے اور ستہ روڑ مورینا پارٹی کی شکتی کو مضبوط کرنے کا آروپ لگایا یہ سبی کے لئے سپشٹ ہے کہ اس میں سوہی سمبھاویت وفلتائیں ہوئی ہیں یہاں جانتے ہوئے کہ سنیٹروں میں ایسے ایک کو عوید روپ سے اس کی سودندرتہ سے ونجت کیا گیا تھا اتنا ہی نہیں ویدھے کے کارن بڑے پیمانے پر سنسٹ سے لے کر سڑک تک ہڑتال اور ویروت پردرشن شروع ہو گئے پردرشن کاری نارے لگاتے ہوئے سنیٹ پریسر میں خوش گئے ویروت پردرشن کے زوردار ہنگا میں اور ڈھککا مکی کے بیچ سانسدوں کو ایک الگ بھون میں لے جا کر متدان کر آیا گیا وہی سپریم کورٹ کی مکھنیا ادھیش نورما پینا نے بھی بدلاو کی کڑیا لوچنا کی ہے ساتھی کانون کے چھاتروں اور نیائی کشتر کے کرمچاریوں نے بھی اس کا ویروت کرتے ہوئے میکسکو کے کئی شہروں میں ریلیا نکالی حالانکہ بل سنیٹ سے منظور ضرور ہو گیا ہے لیکن انتیم منظوری ملنی ابھی باقی ہے اب نئی پرنالی کے تحت نیائی دھیشو مجسٹریٹوں اور یہاں تک کی سپریم کورٹ کے نیائی دھیشو کو بھی چناؤ لڑنا ہوگا پرستاو کے مطابق ججو کی دوڑ میں شامل ہونے والے امیدواروں کا نام ویدھائی کا کاری پالی کا نیائی پالی کا کی طرف سے تائے کیے جائیں گے نیائی سدھار پرستاو کو پاس کرانے کے لیے زور آزمائش کرنے والے راشترپتی لوپیز اوپریڈور کا کاریکال تیس سیدنبر کو سماپت ہو رہا ہے اس کے بعد راشترپتی کا پرد سمحالنے والی کلاوڈیا شین بام نے بھی اس بل کے پکش میں سمرتھن دیا ہے اور یہاں رک رہے ہیں ایک بریک کے لیے بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے یوروپی اے دیشور سے جڑی خبر ہے مڈی ایج کا کچن کنگ کچن میں ہو تو ہم سب کچھ پنا سکتے ہیں پینگن کا بھرتا آلو گو بھی بھنڈی مسالہ اور بھی بہت کچھ مڈی ایج مڈی ایج ہاں دو کرا سابون کے جگہ ہینڈ واش موہن کا پرموشن ہو گیا کیا سابلون ہینڈ واش سمرہ روز کا ہے صرف دس روپے میں دو سو ایمل ہینڈ واش پناو سابلون پاوڈر ٹو جیل ہنڈ واش جرم سے بچائے شان بڑھائے بھائیا گھر کا کرایا دینا تھا کچھ پیسے اس میں نے تو گھری کی ایم آئی جانی ہے اکلے مہینے پکا چلتا ہوں آپ کے بعد فیملی کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑی آج ہی لیجیے پولیسی وزار پر دو کروڑ کا ٹرم لائف انچورنس صرف چھے سو نبی روپے مہینے سے شروع سرکشہ کی گارنٹی ہر چیز میں ضروری ہے چاہے وہ مشکل سٹنٹ ہو یا چیف اصل اس لیے لے آئیے آئی آئی آئیل کے ٹریکٹر برینڈ کا شنبار جو دیتا ہے سنڈی اور ٹرپ سے سرکشہ کی گارنٹی آئیے بڑھتے ہیں آگے نظر ڈالتے ہیں یوروپ اینڈ دنوں کے ذریعے یوروپی دیشوں سے جوڑی خبروں پر یوکرین کے راشفتی پششمی دیشوں سے لگا تا لمبی دوری کے ہتھیاروں کے سمال پر لگے پرتیبندوں کو ہٹانے کی مانگ کر رہے ہیں فیلحال امریکہ اس ماملے پر وچار کر رہا ہے روس اس بات پر بھڑکا ہوا ہے اس بیچ بدوار کو امریکہ اور برٹین کے ویدیش منتری کی پہنچے یوکرین کو آرثک سہیتہ دینے کے ساتھ ساتھ دونوں نے تاؤں نے بھروسہ ڈلایا کہ وہ یوکرین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں ماسکو امریکی راشفتی جو بائیڈین کے اس بیان سے بھڑکا ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ روس کے اندر تک حملے کرنے کے لیے لمبی دوری کے ہتھیاروں کی استعمال کی یوکرین کو اجازت دی جائے یا نہیں یوکرین کے راشفتی ولودمیرزلنس کی بار بار پشمی دیشوں سے لمبی دوری کے ہتھیاروں کے استعمال پر لگے پتی بند کو ختم کرنے کی مارک کر رہے ہیں بدوار کو کریملین نے کہا کہ اگر امریکہ اپنے پتی بند کو ہٹ آتا ہے تو وہ اچیت جواب دے گا اس کا واجب جواب دیا جائے گا بے شک یہ سبھی فیصلے پہلے ہی لیے جا چکے ہیں ہم اسے اچستر کی نشتہ کے ساتھ مان سکتے ہیں واشنگٹن پہلے یوکرین کو لمبی دوری کے ہتھیاروں کے آپورتی کرنے میں انکشک رہا اسے ڈر تھا کہ اسے یوکرین روس سنگش اور بڑھ سکتا ہے لیکن ایسے سنکیت ہیں کہ اس کا رخ بدل رہا ہے یوکرین کے راشپتی زلنسکی نے پشمی دیشوں سے اس دشا میں ٹھوس قدم اٹھائے جانے کی امی جتائی ہے انہوں نے کہا کہ کیوں کہ سہی یوگیوں دورہ روس کو دی گئی ایرانی مسائلوں کے بارے میں سوچت کیا گیا تھا لیکن ان مسائلوں کے اپیوں کی اب تک کوئی پشتی نہیں ہوئی ہے لمبی دوری کے ہتھیاروں کے استعمال کے سممند میں ہم پشم سے مجبوط فیصلے لینے کی امید کرتے ہیں اس بیج بودھوار کو امریکہ اور بیٹین کی ویدیش منتری کیوں پہنچے اور یوکرین کے کئی ورشت ادھیکاریوں سے ملاقات کی دونوں نتاؤں نے اپنی یوکرینی سمککش انڈری سہیبیا کے ساتھ بیٹھا کی دونوں نتاؤں نے بھروسہ دلائیا کہ وہ یوکرین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں بیٹین کی ویدیش منتری لیمین نے یوکرین کے لیے چھے سو ملین پاؤنڈ سے ادھیک سہیتہ کی گھوشت کی انہوں نے بتایا کہ سیکڑوں اترکت وائیو رکشہ مسائلیں ہزاروں اترکت توب خانے بارود اور ادھیک بکتربند وہن سال کے ان تک یوکرین کو سو پہ جائیں گے بیٹین پہلے ہی یوکرین کو آوشکتہ پڑھنے تک پرتیوش تین ارپ پاؤنڈ کی سہین سہیتہ دینے کا وعدہ کر چکا ہے ہم اپنی ایک جڑتہ ویقت کرنے اور یوکرین کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ایک ساتھ آئے ہیں ہم ایک ایسے یوکرین کے لیے پرتی بدھ ہیں جو سینے آرثک لوگ تانترک روپ سے اپنے پیروں پر مجبوطی سے کھڑا ہوگا ادھر ایک ورش سینے کمانڈر کا کہنا ہے کہ روسی سینہ نے کرس میں ایک بڑا جوابی حملہ شروع کیا ہے اور پچھلے مہینے یوکرینی سینہ دوارہ قبضہ کیے گئے کچھ شیطروں کو خالی کرانے کا دوارہ کیا ہے روسی سینہ نے کہا کہ دس بستیوں سے یوکرینی سینہ کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے اس بیچ روس نے کہا کہ اگر امریکہ جاپان میں مسائل تینات کرتا ہے تو مازکو اور بیجنگ صرف راجنیت روپ سے اپنی پتکریا نہیں دیں گے جاپان ٹائمز نے ساتھ ستمبر کو ریپورٹ دی تھی کہ امریکہ نے سینہ تیسرے دیشوں کے لیے جاپان میں ٹائفون مدھ دوری کی مسائل پرنالی تینات کرنے میں روشی ویہت کی تھی روش نے یہ بھی کہا کہ چین کے ساتھ روش کی ساجداری کا تیسرے دیشوں کے خلاف نہیں ہے لیکن ماسکو اور بیجنگ آکرام اکتہ کے خلاف مل کر کام کر سکتے ہیں امریکی ودیش منتری انٹینی بلنکن نے روش کو ایران سے کم دوری کی بیلسٹرک مسائلوں کی کھیپ ملنے کا دعویٰ کیا تھا اس دعویٰ کے بعد ایران نے بلنکن کے اس بیان کو بے بنیاد بتایا جب کی روش نے بھی امریکہ کے دعویٰ کو نرادھار قرار دیا ہے پچھلے کئی دنوں سے امریکی میڈیا میں ایسی خبریں تیر رہی تھی کہ ایران یوکرین یدھ میں استعمال کے لیے روش کو کم دوری کی بیلسٹک مسائلیں دیشوں فرانس جرمنی اور بیٹین دورہ لگائے گئے نئے پتیبندوں کا جواب دینے کا سنکلب جتایا ہے ایران کے ویدیش منتری عباس عراقشی نے روز کو کسی بھی طرح کی بیلسٹک مسائل کی آپورتی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور روز کے سہیوگی غلط خفیہ جانکاری پر کام کر رہے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا کہ ایک بار پھر امریکہ اور ای تری دیش غلط اور ترولیٹی پور ترگ پر کام کر رہے ہیں ایران نے روز کو بیلسٹک مسائلیں نہیں دی ہیں پتیبند کے آدھی لوگوں کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ ایران اتیادھونک ہتھیار بنانے اور بیشنے میں کیسے سخشم ہے امریکہ کی پشتی کے بعد فرانس بیٹین اور جرمنی کی سرکار نے بھی ایک سنیوکت بیان جاری کر مسائلوں کے قطعت ہستان تران کی ایران کے قدم کو روس یوکرین سنگرش کو بڑھانے اور یوروپی سرکش کے لیے سیدھا خطرہ بتایا ان دیشوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ دیپکشی ہوائی سیواؤں کو رد کرنے کے لیے تتکال قدم اٹھائے جائیں گے اس کے علاوہ ایران کے بیلیسٹک میرسائل کارکرم اور روس کو ان ہتھیاروں کے ہستان تران سے جوڑی پرمک سنستاؤں اور ویکتیوں کے خلاف جلد کاروائی کیے جانے کی بات کہی ساتھ ہی ایران کے وائیو سینہ پر بھی پتی بند لگانے کے لیے قدم اٹھائے جائیں گے روس نے بھی امریکہ کے ان داؤوں کو بے بنیاد بتایا ہے وہیں یوکرین نے ایران کی اس قدم کو آسوکار قرار دیا ہے ہم روسی سنگ کے کچھ ہتھیاروں کی ڈیلیوری کے بارے میں کئی اٹکلیں سنتے ہیں ان میں سے کسی کے پاس کوئی ادھار نہیں ہے بے شک ورطمان میں جو استطی وکسط ہو رہی ہے وہ یوکرین کی لیے پوری طرح سے آسوکار ہے اس سے یوکرین ایرانی سمبندوں کے وناش کاری پر نام ہوں گے حالان کی یوکرین 2022 کے انت سے اپنے چھتروں پر خملوں میں ایران نرمیت شاہی ڈرون کے اوپیو کا دعویٰ کرتا چلا رہا ہے شاہی ڈرون ایک کے بطابق اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب تک اس حملے کے لیے کمان نہ ملے وہ اپنے ٹارگیٹ پر مڈ رہتا رہتا ہے لکش سے ٹکراتے ہی دھباکا ہوتا ہے اس پرکریا میں ڈرون خود بھی نشٹ ہو جاتا ہے اس کے ونگز قریب دھائی میٹر تک لمبے ہوتے ہیں اور رڈار کے لیے انہیں پکڑنا کافی مشکل ہوتا ہے یہ دھائی ہزار کلومیٹر کی دوری تک مار کر سکتا ہے اس کی گتی ایک سو پچاسی کلومیٹر پتی گھنٹا تک ہوتی ہے سپین کی سنسد نے ونیزویلا کے وپکشی امیدوار ایڈمنڈو گنزالیز کو بیوادی تراشپتی چناف کے ویجیتا کے روپ میں مانتہ دینے کے لیے روڑی وادی پیپلز پارٹی کے ایک پرتی کاتمک پرسطاف کو منظوری دی ہے حالانکہ چین کے دورے پر گئے پردھار منتری پیڈرو نے کہا کہ ان کی سرکار ایسے پرسطاف کو کوئی مہتو نہیں دیتی ہے گنزالیز نے رویوار کو سپین میں شورن لے رکھی ہے 350 سر 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 گنزالیز کو اصلی ویجیتا کے روپ میں مانتہ دینے والا پرتی کاتمک پرسطاف کا سمر تھن کیا حالانکہ سپین میں پہنچ کے بات سے گنزالیز سارجن روپ سے سامنے نہیں آئی ہے وینیز وینیز ویلیز ویلیز جون کو راشپتی چناؤ میں نکولاس مادروں کو ویجیتا گھوشت کیا گیا تھا ویپکش نے چناؤ میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کا آروم لگایا ہے کسووہ نے بدوار کو آتنکواد کے آروم میں پیتالی سندگدوں کو دو شی ٹھہر آیا دراصل سال 2023 میں جاتی سرب بندوق دھاریوں نے اتری کسووہ کے ایک گاؤں پر حملہ کر پولیس پر گولی باری کر دی تھی جس میں ایک پولیس ادھیکاری سہی چار لوگوں کی موت ہو گئی تھی پولیس کے مطابق لگ بھک اسی بندوق دھاریوں نے بختربند واہنوں میں سربیا سے کسووہ میں پرویش کیا اور گولی باری کی جس سے تین بندوق دھاری اور ایک کسووور پولیس ادھیکاری مارے گئے جبکی باقی حملہ ور ہتیاروں گولہ بارود اور ویس پوٹوکو سے لدی کاروں کو چھوڑ کر پہاڑیوں کی راست سے پیدل ہی سربیا بھاگ گئے تھے اور یہاں رکھ رہے ہیں ایک بریک کے لیے دیکھتے رہیے ڈیڈی نیوز دادی کے ہاتھوں کا جادو اور خوشپو سے مہک تاکھر ایم ڈی ایچ گرم مسالہ اصلی مسالوں سے بھرا ہمیں کیونکہ ہر رشتہ ہے سواس سے جڑا بیٹیاں گھر کی رونک ہیں بیٹیاں گھر سوارتی ہیں بیٹیاں پیڑیاں سجاتی ہیں بیٹیاں گھر کی بنیاد کہلاتی ہیں بیٹیوں کو سلام کرتا ہے مونگیا سٹیل سٹیل کا بادشاہ اور آئیے اب ایشیا کا آئینہ کے ذریعے نظر ڈالیں گے ایشیا دیشوں سے جڑی خبر پر ویتنام میں پرچند توفان یاگی کے کارن بار اور بھوچ کلن سے دیش میں مرنے والے لوگوں کی سنخیہ بڑھ کر 189 ہو گئی ہے جبکہ کئی لوگ اب بھی لاپتہ بتائے جا رہے ہیں ویتنام کے پہاڑی پران تکاو بانگ کو سب سے ادھیک نقصان ہوا ہے طوفان یاگی کے کارن اٹھرے ویتنام میں فونگ چاون پول کے گر جانے سے کئی لوگ ہتاحت ہوئے ہیں اتھیادک تیز ہواوں کے ساتھ یاگی طوفان سے 48 ہزار سے زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا ہے جن میں سے زیادہ تر تٹیے پران کوانگ نین اور ہائی فونگ شہر میں ہے لا پتا ہیں میں پچھلے 20 سالوں سے یہاں پر رہ رہی ہوں اور میں کبھی ایسی بار نہیں دیکھی ہے اس توفان سے میرے اور میرے پڑوسیوں کے گھر پوری طرح سے نشٹ ہو گئے ہیں ہم گھر چھوڑنے کو مجبور ہیں وہیں بار کے کارن ویتنام کی رازدھانی ہنوئی سینکڑو نیواسیوں کو ان کے گھروں سے نکال کر سرکشت اسثان پر لے جائے گیا ہے نیواسیوں کی سنخیہ زیادہ ہونے کارن کئی ساروزنک امارتوں کو آیستھائی آشریوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایستھائی ناوے بنا کر دوسری جگہ جانے کو مجبور ہیں ادھر سکولوں نے چھاتروں کو سرطہ کے باقی دنوں میں گھر پر رہنے کی ہدا دی ہے سال ایشیا کا سب سے شکتی شعالی توفان یاگی بھاری تباہی لے کر آیا ویتنام میں بھوزکلن کے باد یہ توفان پسچم کی اور بڑھ گیا جس سے یاگی کا کہ تھائی لینڈ میں بھی دیکھنے کو ملا تھائی ادھکاریوں کے مطابق دو تری پرانتوں میں بھاری بارش کے کارن ندی اوفان پر ہیں کئی بستیوں میں پانی بھر گیا اور کئی علاقوں میں بھوزکلن کی وجہ سے دو لوگوں کی موت ہو گئی مجھے لگتا ہے کہ اس کا کارن جلوائی اوپر ورطن ہے بارش کی تیورتہ اتنی ادھک ہے کہ اسے رین بم کہا جا سکتا ہے وائی تھائی سے اس کی ساتھ ہی خبر دنیا کی میں آج کے لئے اتنا ہی مجھے اور پوری ٹیم کو دیجی انمتی نمسکار